تو اس میں دیکھیں یہ تو اہل gé我在 علیہ السلام کی عظمت ہے کہ دیکھیں ان کے مخالفین ہی ہیں ابو باک عمر کی خلافت کی صحت کے لئے یہ مجبور ہے کہ اہل بایت علیہ السلام سے کوئی قرآن سے تو یہ ثابت نہیں کر سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے حدیث سے تو یہ ان کے خلافت ثابت نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ امیر المعین علیہ السلام کی دروازے پہ جاتے ہیں کہ امیر المعین علیہ السلام کے اسخلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہ صحیح خلیفت ہے لیکن یاد رکھو امیر المعنین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کا موقف اجماعی طور پر یہی ہے کہ ان کی خلافت باطل ہے جی مزید بولے آپ جیسے کہتے ہیں کہ خلپائیں جو سلاسہ ہیں وہ ان کی خلافت جو ہے وہ باطل ہے پھر آگے تکتیر پر جاتے ہیں تو اگر وہ خلیفہ اس معنی میں ہے کہ وہ صرف ریاست کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اس کے نصد کو سنبھالنے کے لیے حکومت کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اور وہ منسوس من اللہ اپنے آپ کو نہیں کہتے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لفظی طور پر ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے اسی طرح جس طرح پیش امام کو ہم کہتے ہیں امام پیش امام لیکن وہ امام اس طرح کے امام نہیں ہے یا ہم خمینی صاحب کو کہتے ہیں کہ امام خمینی تو وہ امام اس طرح کے امام نہیں ہے تو یہ خلافت یہ خلیفہ جو ہے یہ بھی لفظی دور پر خلیفہ ہے لیکن یہ اس طرح سے خلیفہ نہیں ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے یا جنگر انبیاء ہیں یعنی کہ امام یا خلیفہ جس طرح نام ہے آپ لوگ سنچتے ہیں یا کہ منصور بن اللہ تو اگر یہ اس طرح نہیں ہے تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جلکہ اس چیز کا نزہ ہے تو اس میں واضح طور پر ہے بات یہ ہے کہ جماعت مخالفین کے اکثریت بلکہ ان کے جمہور بلکہ وہ اجماعی طور پر تقیباً کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی نص نہیں ہے انہی کہتے ہیں کہ ہماری خلافت نص سے ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیڈرشپ کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ ان کی حکومت سنبھالنے کے لیے بھائی صحابہ نے کہا کہ ابو بکر پہلے بن جائے پھر ابو بکر نے کہا کہ عمر بن جائے اس سلسلے سے تو یہ تو کہتے ہیں نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے تو اس میں مشکل کیا ہے مشکل یہی ہے میرے بھائی مشکل یہی ہے کہ اللہ اور رسول نے نہیں بنایا اس کو مسلمانوں کا قائد اور مسلمانوں کا حاکم اور مسلمانوں پر حکومت کرنے کا پوزیشن ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مسلمانوں کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ تم اپنا تم بناو کسی کو چورا سے یا کسی اور طریقے سے تم اپنا حکمران بناو تو بالکل ان کی حکومت حکومت کیا ہے ان کی حکومت باطل ہے ادعت ہے ٹھیک ہے نا مشکل یہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ تھے کوئی ان کے سامنے کوئی حکمران بن سکتا تھا مسلمانوں کا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے اٹھا دے کہ میں آپ کا حاکم ہوں نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا جب تک وہ زندہ ہے تو کوئی نہیں کر سکتا اب وہ دنیا سے گئے ہیں انہوں نے اپنے بات کے لئے مسلمانوں کا امام تعین کر کے گئے ہیں وہ نے تعین کیا اہل ویت تاہرین علیہ وسلم کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب ایک مسئلہ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالف کیا ہے اس کے لئے اس شخص معین کیا ہے امامت کے لئے خلافت کے لئے حکومت کے لئے تو آپ اس کی حکومت امامت خلافت کو نہ مانیں ان کی قیادت کو نہ مانیں ایک شخص جس کی نہ امامت ہے اور جو آپ خود کہتے ہیں خود کہتے ہیں اپنے زبان سے اعتراض کرتے ہو کہ نہ اللہ نے اس کا بنایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کچھ صحابہ نے بنایا بات یہی ہے کہ بدعا جسی کو کہتا ہے نا بدعا کی شاہ خدم توڑی ہوتی ہے بدعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی جانب سے نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں لوگوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہوئے بنایا ہمارے سارا موقف یہ آپ نے خود بیان کیا ہمارا موقف یہ یہ پرابلم بہت اس میں اس میں اگر مخالفت ہوتی تو پھر وہ جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے مسائل حل کرتے تھے ان کو مشورہ بھی دیتے تھے اور وہ جو مجذوب خاتون کی سزا کا مسئلہ تھا اس میں بھی انہوں نے گائیڈ کیا اور انہوں نے مانی وہ ان کے مشورے کو اس کے علاوہ جو ایران کی طرف جنگ جنگ کی مہم تھی جنگ کی مہم بھی ان کو سمجھائی کہ آپ اس طرح سے کریں پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف مواقع پہ آپ کہتے ہیں کہ جب یہودی نجران و نصارہ بھی جب آتے تھے تو یہی خلیفہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو مسائل کا حل چاہیے علمی مسائل کا حل تو آپ وہاں جائیں گے دیکھیں آپ کے پوزیشن کافی سافٹ ہو گئی ہے نا دوسروں کے بقالبات اسے تو کہتا ہے کہ امیر علیہ السلام نے ان کے جانب سے گورنر رہے ہیں ان کے جانب سے چیف جسٹس رہے ہیں تو ساری باتیں چھوٹ ہیں بیعت کے کہانی جھوٹ ہے وہ خود آپ کے اپنی کتابوں سے جھوٹ ہے نہ صرف ہماری کتابوں سے یہ چیف جسٹس رہے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے ان کے مشیر رہے ہیں اس کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے یا ان کے جانب سے کوئی وہ کمانڈر آرمی کہہ رہے ہیں یا ان کے جانب سے گورنر رہے ہیں یہ تو آپ کے علماء نے آپ کے علماء نے آپ کے مساجد سے آپ کے جو جامع مساجد ہیں ان مدارس سے اور آپ کے جو دینی پروگرام ہیں دینی جو پبلکیشنز ہیں ان میں یہ ریجور بہت مشہور کر دی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے اب آپ نے جن چیزوں کا کہا ہے نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بعض اوقات پر مثلاً ایک مجنونہ عورت ہے اس پر یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اس پر حد جاری کرنا چاہتے ہیں اس کو سنسار کرنا چاہتے ہیں تو ایسے مواقع پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی مدد کیا میرے بھائی اس سے ان کی حکومت کی تائید نہیں ہوتی اگر ایک مظلوم عورت ہے سنسار آپ نے دیکھا سنسار کا موت جو ہے وہ بہت دردناک موت ہے وہ کوئی مزاق نہیں ہے اس کو پتر ایک عورت آپ اتنے پتر ماریں تاکہ وہ جان بھاق ہو جائے یعنی اس کے کمپنے پر اتنے پتر مارتے ہیں اس کا چہرہ وغیرہ بخونی ہو جاتا ہے یعنی اللہ نے بنایا اسی لئے سنسار کو تاکہ کوئی دوسرے جرات نہ کرے گناہ کرنے کی اب ایک بے گناہ عورت ہے اللہ نے اس پر کچھ حرام ہی نہیں کیا جب عقل نہیں ہے تو آپ پہ نماز واجب نہیں ہے شراب حرام نہیں ہے جب عقل ہی نہیں ہے اللہ نہیں پوچھے گا گرفتی نہیں کرے گا اب یہ لوگوں دیکھیں ان کے اپنی کتابوں میں مجنونہ پر وہ بخاری میں بھی موجود ہیں مجنونہ پر ان کی عقل اتنی ہے خلیفہ کی عقل اتنی ہے کہ مجنونہ پر فاگل عورت پر حد جاری کرنے لگتے وہ بھائی عقل ان کی اتنی تھی تو اب اس موقع پر اگر امیر المعاملین علیہ السلام ایک مظلوم کی جان بچانا چاہتے ہیں یہ اس کے خلافت کی تاہید نہیں ہے ابھی آپ اگر لاہور میں لاہور کے کوئی گورنر کوئی غلط کام کرتا ہے کوئی آدمی مرنے والا ہے کوئی کسی دکان پر قبضہ ہونے والا یا کسی بیوی یا کسی یتیم کی یا کسی بیوہ کی اس کی پراپرٹی پر قبضہ ہونے والا آپ اس سے کچھ ہو سکتا ہے آپ نے وہاں پہ وہاں پہ کچھ کا روائی کر لی مثلا سمجھا دیا لوگوں کو یا ایسا نہیں یا آپ کا اثر رسوخ ہے آپ نے کچھ کر لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گورنر کی تاہید کرتے ہیں یا اس حکومت کے آپ مخالف نہیں ہیں یا حکومت کو آپ شرعی سمجھ رہیں یہ واضح ہے اسی طرح آپ نے جو یہود و نصارہ آتے تھے اس کے واقعات خطب میں بہت ہیں یہود و نصارہ آتے تھے ان کے علماء سوال کرنے کے لیے کیونکہ ان کے پاس علم تھا ان کے پاس پرانے انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے احادیث تھے علوم تھے شرائع ان کے پاس موجود تھے وہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے صفات کیا ہیں عرش کیسا ہے اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا ہے اللہ نے اس کے بعد کیا بنایا ہے قیامت کے دن کیسا ہوگا تو ان کے پاس یہ چیزیں موجود تھی تو واقعی ٹیسٹ کرتے تھے ٹھیک ہے نا یا وہ آتے تھے مسلمانوں کے پاس اور مسلمان مسلمان کے آپ کا خلیفہ کون ہے ابو باک اس سے پوچھتے تھے اس کو کچھ نہیں معلوم اس کو کچھ نہیں معلوم یا عمر سے پوچھتے تھے اس کے واقعات بہت زیادہ ہیں اس کے بعد وہ تو کہتے تھے کہ آپ کا دین ہی باتے لے تو پھر کچھ صحابہ اٹھ جاتے تھے کہ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس شخص کے پاس جو آپ کے ہر سوال کے جواب دے گا سلمان ابو زہر یا خود عمر کہتے تھے کہ ہمارے پاس ان باتوں کے جواب نہیں اس نوجوان کے پاس آپ جانے وہ آتے تھے اپنے سوالوں کے جواب لیتے تھے اور تلمہ پڑھ کے چلے جاتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے تو اس میں اس میں حکومت کی تائید کھاں کھاں ہیں ان کی خلافت کی تائید کھاں خلافت کی تائید کھاں اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایک کافر کو مسلمان بنا رہے ہیں اور اسلام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچا رہے ہیں اور اس میں خود ابو بکر عمر کی ناہلی اسی واقعے میں ثابت بھی ہو جاتی ہے تو اس سے اس کی کہاں اس کی خلافت بن جاتی ہے ابو بکر عمر کی خلافت سے یہ ہوتی ہے یا مثلا وہ ایران کا جو تھا ایران تو نہیں تھا اس زمانے میں فارس کہتے تھے فارس عربی میں فارس بولتے ہیں اردو فارسی میں فارس بولتے ہیں فارس کے لوگوں نے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اس وقت وہ زردشتی تھے کافر تھے مجوسی تھے تو ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر تھا یا کیا تھا اور وہ بڑے جنگ جوتے ہیں اس زمانے میں فارس کے ایک سپر پاور تھا تو وہ آگے مدینہ تک صفایہ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک دفعہ ہم ان کو ایک سبق سکھائیں پھر یہ ہمیں تنگ نہ کریں تو اس وقت عمر جو آئے جنگ محاس پہ جانا چاہتا تھا اور امیر المومین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم نہیں جاؤ اس کے خطبہ موجود ہے میں نے اس کا بیان کیا ہے اس میں اس کے عمر کی تعریف نہیں ہے اس میں اس عمر کی مضمت ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے پھر مدینہ تک کوئی رکنے والا نہیں ہوگا آپ نہ جائیں آپ لشکر کو بھیج دیں عمر نے مان سب صحابہ نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں گے آپ پہ جنگ پہ چلے جائیں تو یہ دیکھیں اگر ایک کافر حملہ کرتا ہے وہ آ کے سب مسلمانوں کو قتل مسلمان کے بچوں کو قتل عام کرتا ہے مسلمانوں کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائے اپنے ساتھ صحابیات کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے جائے صحابیات کے بہووں کو صحابیوں کے لڑکیوں کو ان کو ریب کے لے لے کے جاتے ہیں پرانے زبانے میں یہ ہوتا تھا بھئی آپ نے کوئی علاقہ فتح ہے نا مردوں کو قتل کرو روتوں کو ٹھا کے لے کے جاؤ یہ ہوتا تھا یہ صحابہ خود بھی یہی کرتے تھے دوسروں کے ساتھ تو یہ اگر اس سے انہوں نے بچایا ہے اس میں حکومت کی تائید وہ نہیں ہے ان کی حکومت کی تائید نہیں ہے یہ کہنا پورا اسلام کو بچانا ہے نا کہ ان کے اگر اس وقت امیر المعنیہ سم کیا کرتے ہیں مثلا یعنی کئی سا مشورہ دیتے ہیں اس میں واضح تو انہوں نے کہا آپ وہاں پہ جائیں گے کیونکہ عمر کی تاریخ معلوم ہے انہوں نے کبھی جنگ لڑا بھی نہیں ہے جنگوں سے ان کی مختلف جنگوں سے وہ فراروں ہیں اس میں ہم کسی دلازاری نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر وہ یہی واقعہ ایرانیوں کے ساتھ پیش آ جائے تو پھر دیکھیں فوج کے کمانڈر کا ایک مقام ہوتا ہے نا اگر ایک دفعہ کمانڈر بھاگ گیا تو پھر وہ فوج نہیں رکھتی بالخصوص وہ زمانہ جو لشکریں آمپس میں آتی تھے تن بطن جنگ ہوتا تھا وہ سب سفوف مشخص ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اب سب لشکر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا کمانڈر صاحب چلے گئے یہاں سے وہ لشکر والے پھر وہ نہیں کرتے وہ سب باگ بکر جاتے تو یہ ان کو مشورہ دیا ہے تو اس میں دیکھیں یہ تو اہلویت علیہ السلام کی عظمت ہے کہ دیکھیں ان کے مخالفین ہی ہیں ابو باک عمر کی خلافت کی صحت کے لیے یہ بجبور ہے کہ اہلویت علیہ السلام سے کوئی قرآن سے تو یہ ثابت نہیں کر سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے حدیث سے تو یہ ان کے خلافت ثابت نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں امیر المعین علیہ السلام کے دروازے پہ جاتے ہیں کہ امیر المعین علیہ السلام کے اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح خلیفت ہے لیکن یاد رکھو امیر المعین علیہ السلام اہلویت علیہ السلام کا موقف اجماعی طور پر یہی ہے کہ ان کی خلافت باطل ہے جی مزید بولیں